موسیقی اس کے راج کی باگڈور سبھالے جب راجہ بڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے سبھی پتروں کو اپنے پاس بلایا اس نے کہا پتر ہمارے راج میں ناسپاتی کا ایک بھی پیڑ نہیں ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سبھی ناسپاتی کے پیڑ کی کھوج میں جاؤ اور واپس آ کر مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کیسا ہوتا ہے لیکن راجہ نے ایک سرط بھی رکھی کہ ان کے تینوں بیٹے الگ الگ اور چار چار ماہ کے انترال میں جائیں گے اس کے بعد تینوں آ کر ایک ساتھ پرشن کا اتر دیں گے تینوں بچوں نے ایک ساتھ اس بات کو سویکار کیا راجہ کا بڑا بیٹا سب سے پہلے گیا اس کے بعد منجلا اور اس کے بعد آخر میں سب سے چھوٹا بیٹا گیا سبھی اپنے اپنے کھوج کر کے پتہ کے پاس واپس آ گئے راجہ نے سبھی سے باری باری سے پوچھا کہ بتاؤ ورکش کیسا تھا سب سے پہلے بڑے بیٹے نے اتر دیا اور کہا کی پینڈ بہت عجیب ہے اس میں نہ کوئی پتی نہ کوئی فل وہاں ایک دم سوکھا ہے یہ سنکر ترانتھی مجلے بیٹے نے کہا نہیں تو ورکش تو بہت ہرابھرا ہوتا ہے لیکن اس میں پھل نہیں لگتا بس یہی بات کی کمی ہے یہ سنکر ترانتھی سب سے چھوٹا بیٹا بولا میرے دونوں بڑے بھائی کسی انیو ورکش کو دیکھ کر آ گئے ناسپاتی کا پینڈ تو ہرابھرا ہوتا ہے پھلوں سے لدہ ہوا ہوتا ہے میں نے خود دیکھا ہے تینوں بیٹے اپنی اپنی بات پر اڑ گئے تب ان کے پتا نے کہا کہ جو تم نے دیکھا اسے ہی سہی مانو واسطوں میں وہ ہی سکتے ہیں تم تینوں ناسپاتی کا ہی ورکش دیکھ کر آئے جو تم نے بتایا ہے وہ اس ورکش کے بارے میں ہے لیکن تم نے الگ الگ موسم میں اسے دیکھا ہے راجہ کی یہ بات سنکر تینوں پتر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے راجہ آگے کہنے لگے پتروں میں نے جان بوجھ کر تم تینوں کو الگ الگ موسم میں بھیجا تھا ایسا میں نے تمہیں جیون کی ایک گہری سیکھ دینے کے لیے کیا تھا پہلے کسی بھی چیز کو ایک بار دیکھ یا جانچ کر اس کے بارے میں پوری جانکاری پرابت نہیں ہوتی کسی بھی وقتی یا وستو کے بارے میں پوری جانکاری پرابت کرنے کے لیے اس کا اولوکل لمبے سمیں تک کرنا پڑتا ہے کسی کی بارے میں رائے جلدی نہیں بنانی چاہیے دوسری ہر موسم ہمیشہ ایکسہ نہیں ہوتا ناسپاتی کے برکش پر جب بھی موسم کا پروہاو پڑتا ہے تو کبھی وہ سوکھا تو کبھی ہرا ہو جاتا ہے ایسے ہی جیون کے اتار چڑھاؤ میں سکھ دکھ سفلتا اسفلتا کا دور آتا ہے ایسے میں ہم کو بھی ہمت بنائے رکھنی ہوتی موسم کی طرح برا سمائے بھی گجر جاتا ہے اور تیسرا ویواد میں جب تک نہیں پڑنا چاہیے جب تک آپ کو دوسرے پکش کے بارے میں نہ پتا ہو دوسرے کا پکش سننا بہت ضروری ہے اس سے ویکت کا گیان وردھن ہوتا ہے دھنے وقت